امام بخاری نا بند کے بیٹھا تو لکھنی چاہیے یہ باتیں اس لئے جو مجلسِ ذکر میں آتے ہیں باری باری ان سے ہم جیسے آج بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ سر پرنیشو کیا ہے ابھی نوجوانوں سے نہیں پوچھا وہ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا بتاتے پتہ نوجوانوں کے برنگ ایشو کہاں ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے کیونکہ مجھے تو فون آتے رہتے پیلے ہماری شادی کراؤں گی وظیفہ دے دے کے بس کالی ہو جائے یہ برنگ ایشو آئے ہیں لڑکیوں کی عورتوں کی زیادہ ہے لڑکوں کی کم لڑکیاں تو مر رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہوگی نتی سال تیس سال بس وہ کیا دین کی حتمت کریں گے وہ کیا قرآن کو سوچیں گے جو ہر وقت اپنی خواہشات اور شہوات پوری کرنے کے لئے سوچتا رہے ہیں اسی طرح لڑکوں کا حال ہے کالیو یہ انیویسٹیوں والے ماں باپ بھی آج کل سختی کرتے ہیں جو پہلے دوکری کر پھر پیسے کما پھر گھر بنا اور اس کے بعد آپ بھی شادی کریں گے اس وقت تک ایمان تو فارغ ہو جائے ویڈیو فلمیں دیکھ دیکھ کے ایمان کا تو بیڑا گھڑک ہو جائے پھر کیا شادی ہوگی حالانکہ سنت عمرہ پچیس سال میں شادی کرتا اور یہ قرآن سورہ نور میں لکھا ہوا اگر بندہ گناہ سے بچنے کے لئے نکاح کر لیں اللہ غیب سے اس کو رزق عطا فرما یقین کریں اور یہ تجربہ شدہ کی کہ گناہ سے بچنے کے لئے آپ نکاح کر لیں اللہ غیب سے آپ کا رزق متعین کر دیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں تو آپ نوجوان شرماتے ہوئے ماں و باپ کو کہتے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے بھی بڑی شرطیں لگائی ہوتی ہیں کیونکہ آج گا تکلفات اتنے ہیں پہلے سادہ سی شادی ہوتی تھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا اب تو جہید اور یہ اور وہ پتہ نہیں اتنے اتنے تکلفات ہیں جو بندہ پریشان ہوتا ہے اب نوجوان کیا تھی ان کا کام کریں ان کا تو اپنا مسئلہ نہیں حل ہو رہا اچھا نہ کسی شہر کی صحبت اٹھائیں یا تبلیغ بہن کوئی وقل لگا لیں وہ بھی نہیں لگا سکے جمال روجود بی ذکر الالہ اور زیادرستم کیا اور زیادرستم کیا اور زیادرستم کیانے جمال روجود بی ذکر الالہ اور زیادرستم کیا سورجانہ